آلو نا صرف پاکستان بلکہ دنیا کی اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے آلو کو غزائی اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہے خپت کے لحاظ سے گندم اور چاول کے بعد آلو تیسری بڑی فصل ہے یہ عام اناش کے مقابلے میں خوشک مادہ کی بنیاد پر دو سے تین گناہ زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا کی درہاں پاکستان میں بھی آلو کی فصل بہت اہمیت کی حامل ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ ڈیوین کے مطابق سال 2019 میں پاکستان میں تین اشاریہ دو ملین ٹن آلو پیدا کیا گیا جس میں پانچ لاکھ ستر ہزار ٹن آلو ایکسپورٹ ہوا آلو کے رکبہ کاشت اور پیداوار کے لحاظ سے پاکستان میں پنجاب پہلے اور خیبر پختونخواہ دوسرے نمبر پر ہے پنجاب میں آلو کی پچھتر فیصد فصل کسور، اکارا، دپالپور، ساہیوال اور پاک پتن کے ازلا میں لگتی ہے آلو کی پیداوار میں یہ علاقے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں آلو کی پروڈکشن کے لحاظ سے عالمی منڈی میں پاکستان کا شیر ابھی بھی بہت کم ہے کیونکہ پاکستان میں آلو کی بہت سی بیماریاں اس کی کوالٹی خراب کر کے ایکسپورٹ میں کمی کا باعث منتی ہیں یہ فنگرس ایک پپوند جس کو مرائزک ٹونیا سولا نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے جو موضوع ترین زمینی درجہ حرارت ہے وہ پانچ سے لے کے پچیس ڈگری سینٹی کریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین میں نمی کم درجہ حرارت اور ذرہ زمین اس بیماری کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس بیماری کے سپورٹس آلو کے اوپر اور زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کا حملہ شروع میں اگر آ جائے تو اس صورت میں آلو کا اگاؤ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے پودوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی اور جو پودے نکلتے ہیں اگر ہم ان کا زمین تک کا جو حصہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر براؤنز پارٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس سے سٹولنز نکلتے ہیں جن کو ہم زیر زمین تنہ بھی کہتے ہیں سٹولنز ہوتے ہیں جو سٹولنز ہوتے ہیں سٹولنز بھی براؤن ہو جاتے ہیں شدید حملہ کی صورت میں اس کی بیلوں کے اوپر آلو بن جاتے ہیں ان کو ہم ایریل پوٹیٹو کہتے ہیں تو یہ اس بیماری کی خاص پہچان ہے اگر یہ گروئنگ جو سائیکل ہے اس کے دوران اس پر حملہ ور ہو جائیں جب زمین کے اندر آلو جب مچور ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو تب اس کا حملہ آلو کے اوپر ہوتا ہے جو بہت واضح ہوتا ہے آلو کے اوپر حملہ کی صورت میں اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کے سپارٹس جو ہے یہ آپ کو بہت واضح جو ہے وہ نظر آتے ہیں یہ اس بیماری کی خاص پہچان ہے اگر یہ بن جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے فصل کی جو پروڈیوش آتی ہے آلو کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم لگتا ہے آلو کی فصل کو اس بیماری سے بچانے کے لیے صحت مند اور بیماری سے پاک بیچ کا انتخاب نہای ضروری ہے آلو کے بیچ کو سفرج کردہ زہر لگا کر کاشت کریں متاثرہ کھیتوں میں آپ پاشی کر دورانیاں کم رکھا جائے اور موسمی صورتحال کو دیکھ کر پانے لگایا جائیں ٹرائٹون نامیاتی اجزاء سے تیار کی گئی ایک منفرد بائیو فنجی سائٹ ہے آلو کی فصل کو چتری سے محفوظ رکھنے اور یکسا سائز کے آلو حاصل کرنے کے لیے ٹرائٹون کا استعمال کریں جو کہ آٹھ میلی لیٹر فیس سو کلو گرام بیچ کے حساب سے سفارش کیا جاتا ہے آلو کے بیچ کو زہر لگانے کے دو مرحلیں ہیں محلول تیار کرنا اور بیچ کو زہر لگانا سب سے پہلے ایک بیکر میں تین سو بانوے میلی لیٹر پانی لیں سرنج کی مدد سے ٹرائٹون کی بوتل میں سے آٹھ میلی لیٹر زہر لیں اور اسے تین سو بانوے میلی لیٹر پانی میں مکس کریں اس طرح آپ کے پاس کل چار سو میلی لیٹر کا محلول تیار ہو جائے گا جو سو کلو گرام بیچ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کافی ہے ٹرائٹون کا چار سو میلی لیٹر کا تیار شدہ محلول پرے مشین میں ڈال دیں ایک صاف ستری شیٹ زمین پر بچھا دیں اس پر سو کلو گرام آلو کا بیج مناسب طریقے سے پھیلا دیں آلو ہموار طریقے سے زمین پر بچھائیں تاکہ زہر تمام آلووں تک یکسان طریقے سے پہنچے زمین پر بچھی شیٹ کی مدد سے آلووں کے ڈھیر کو پلٹا دیں تاکہ ان کے نیچے والی سطح اوپر آجائے اور اس پر بھی یکسان طریقے سے سپریے کا عمل دہرائیں سپریے کے لیے صرف ہالو کون نوزل استعمال کریں زہر استعمال کرنے سے پہلے لیبل ضرور پڑھیں زہر استعمال کرتے وقت حفاظتی لباس ربڑ کے جوتے اینک دستانے اور ماسک ضرور استعمال کریں زہر استعمال کرتے وقت کھانا پینہ اور تمباکنوشی ہرگز نہ کریں آنکھوں جلد اور کپڑوں کو زہر کی آلودگی سے بچائیں زہر کے ذرات کو سانس کے ذریعے مو اور ناک تک نہ جانے دیں ہنگامی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹرائٹان کینزو اے جی اور ایک فارما کے با اختیار ڈیلرز کے پاس دستیاب ہے